جس طرح سے عدیل صاحب یہ بات کر رہے ہیں الیکشنز کے سسٹم کی کرائیڈیویلیٹی کو لے کر کیا لگتا آپ کو جس محول میں یہ انتخابات زمنی انتخابات ہوئے ہیں اور اب کتنا ضروری ہو گیا ہے قومی اعتماد کو لے کر مزید اقدامات کرنے کی دیکھئے میں مجھے موقع ملا اب سے کافی سال پہلے امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں لاؤ پڑھنے کا قانون پڑھنے کا تو وہاں پہ کلاس میں جب ہمیں پروفیسر نے امریکہ کی تاریخ اور اس کا آئین اور اس کا کانسٹوٹیوشنل سسٹم اس کی جمہوریت کی کلاس سے پڑھا رہے تھے تو ایک کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا اپنے فاؤننگ فادرز کے بارے میں کچھ مختلف چیف جسٹسز کے بارے میں پریزیڈنٹس کے بارے میں جنہوں نے امریکہ کی جمہوریت کو بڑا آگے بڑھایا اور ملک کی بڑی خدمت کی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چند ایسے چپٹرز بھی رکھے ہوئے تھے جس کے انر ان لوگوں کا تذکرہ تھا ان لوگوں پہ وہ چپٹرز تھے جم کرو پہ دیگر لوگوں پہ جنہوں نے امریکہ کو اتنا برباد کیا اپنے اپنے وقت کے اندر یا اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جمہوریت کو ایسے لوگ جو سیبل رائٹس میں وائٹ سپریمیسی کے ساتھ کھڑے رہے اس طرح کے دیگر پرسنالٹیز امریکہ میں خاص طور پر ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے میں نے ایک دفعہ اپنے پروفیسر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے یہ جو لوگ جنہوں نے آپ کے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا آپ کی ڈھائی سو سال کی تاریخ میں ان کے بارے میں کیوں پڑھایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے یہ اگر واپس سسٹم میں نظر آئیں رہے ہیں اس پیریڈ کا الیکشن کمیشن اس پیریڈ کے انٹریم گاورمنٹ اس پیریڈ کے بعد فارم کی گئی گاورمنٹ کے چیف منسٹرز ان کے پرائم منسٹرز ہماری عدالتوں کے اندر جو کارپائی ہو رہی ہے میرے خیال میں پاکستان کی جب بھی اب سے کچھ دیر بعد تاریخ لکھی جائے گی جب اس مومنٹ سے ہم گزر جائیں گے تو بہت سے لوگ اس لسٹ میں شمار ہو جائیں گے سکندر سلطان راجہ صاحب جس لسٹ کو میرا خیال ہے آج کے بعد سے صرف ارسٹ ہوں گے اس میں جن کو اس لیے پڑھایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے قومیں برباد ہو جاتی ہیں ایک دو تین لوگوں کی وجہ سے کبھی کبھی اور اس میں اس طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوگا سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرح کا جنہوں نے پوری جمہوریت کے اوپر سے اعتبار اٹھا دیا ابھی عدیل صاحب جو کہ اس سسٹم کے اس ریاستی سٹرکچر کے ہم سے کم ناکد ہیں ناکد ہیں لیکن مجھ سے کم ناکد ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اعتبار ہی اٹھ کیا ہے کہ اس جمہوریت سے اس الیکشن کے پروسس سے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے نیچے کوئی الیکشن کمیشن کوئی کام کرے گا اس بات سے اعتبار ہی اٹھ کیا ہے اب کیا کریں گے اب کوئی نیا الیکشن کمیشن ہوگا کل کو جس کے اوپر سب لوگوں کا اعتبار واپس ہو جائے گا بلکل ایسے نہیں ہو سکے گا ہمیں اس ادارے کی اثر نو اس کو تشکیل دینا پڑے گا اور دینا اس لیے پڑے گا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب ان کا کوئی مجسمہ شجسمہ بنائیں گے ہم جس کو چلیں کہ اگر کنکر نہیں بار سکتے تو کم اس کم اس کے نیچے ایک پلاک ضرور لکھی ہوئی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اداروں سے کانسٹوٹوشنل اداروں سے عوام پوری کا اعتبار اٹھا دیا مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا میں انتظار کروں گا اس وقت کا جب پاکستان میں یہ تاریخ لکھی جائے اور کوشش کروں گا کہ اپنے آنے والی جنریشن کو بتاؤں کہ اس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے